میں ایک بات آپ کی نوٹس ملانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب وزیراعظم پاکستان دو سال پہلے یہاں تشریف لائے تو یہاں لیڈر آف دی ہاؤس نے بھی بات کی لیڈر آف دی آپوزیشن نے بھی بات کی اور ایک جماعت کے سربراہ نے بھی بات کی یہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے اور آج اس روایت کو میں پوری امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ اس کو آگے چلائیں گے جتنے اس ہاؤس میں پارٹی ہیڈز ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا میں پھر آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ اگر ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ہم وزیراعظم پاکستان کا مقلب الاحترام کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں اگر ہم جن لوگوں نے یہ ملک آزاد کروایا جنہوں نے یہ حکومت بنائی جنہوں نے یہ اسیبلی بنائی بچائی جب آپ مارشل اللہ کا ساتھ لے رہے تھے ہم اس اسیبلی کے لیے جدو جہد کر رہے تھے ایک اور بات سننے میری جناب سپیکر ایک بات میری سننے میں آپ سرز کرتا ہوں آج جب ہم اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نئی صورتحال ہے یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو مجیب الرحمن کو شیخ مجیب الرحمن کو گربے وطن سمجھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شیخ ہم میری کہتے ہیں اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی قائد عاظم کے مجھت پر یقین رکھتے ہیں جو آج بھی صدار محمد ابراہیم خان کی جدو جہد پر یقین رکھتے ہیں جو صدار عبدال熊 خان کی جدو جہد پر یقین رکھتے ہیں جو کہ ایس خرشید کی جدو جہد پر یقین رکھتے ہیں میں آپ سرز کرتا ہوں اگر ہم نہیں بات کرے گے تو یہاں کوئی بھی نہیں بات کرے گا یہ یاد رکھے آپ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھویاں مختلف جباتوں سے یہاں آتے ہیں مختلف جباتوں سے یہاں آتے ہیں جناب میری بات تو سلویں آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تو اس پہ مجھے جواب تو دینے دیں آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ مختلف سربان کو موقع دیا جائے ٹھیک ہے آپ نے ایک نئی روایت کرنا چاہتے ہیں تو چاہے تین ٹین منٹ کے لیے بات کریں تاکہ اس کے بعد نے پہلے نہیں بنی تھی لیکن آپ نے سجس کیا آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں آپ خالد صاحب آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں جب بیان نواز شریف صاحب بیسیر پرائم میسٹری چلو بات ہو گئی نا میں نے اجازت دی میں نے اجازت دی پوائنٹ well taken پوائنٹ taken off یہ روایت ہے ہے یا نہیں ہے لیکن میں نے خالد صاحب کی بات ایک نئی روایت کو جو آگے بڑھانے جو آپ نے پیشرف کی ہے میں اس کو اس کو appreciate کرتا ہوں پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب جس اسیمبلی میں آج مزیراعظم پاکستان آئے ہیں اس اسیمبلی کا اس سارے نظام کا ایک پس منظر ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اندیس جنائے اندیس سو سنتائریس کو پاکستان بننے سے بیس تن پہلے جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر پر علاقے پاکستان کا جو ہے وہ قرآندات پاس ہوئی اور اس کی نتیجے میں ایک جدوجہ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں یہ بھل آزاد جمہو کشمیر سارے چار ہزار مربع میل اور اٹھائیس ہزار مربع میل گلگت پاکستان کا آزاد ہوا جس میں ایک اس کے بعد ہماری جو قیادت تھی اس نے اپنی نمائنگی اقوام متحدہ میں کی اور اسی حق خودرازیت کے لیے انہوں نے وہاں کہا کہ ہمیں سنا جانے چاہیے ہم کشمیروں کے حق خودرازیت کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ کہا کہ بیس ہزار کی فوج ہم نے کھڑی کیا ہم جس فوج کی بات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر فوسس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا بیس ہزار کی فوج ہم نے کھڑی کیا ہے اور بیس ہزار کی میں اور کھڑی کرنے جا رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس فوج کا حصہ قبائلی بھی ہے اس فوج کا حصہ امریکن بھی ہیں اس فوج کا حصہ فنلینڈ سے باشندے بھی ہیں تو میں آپ سیئر کرتا ہوں وہ جو ہماری جدو جائد تھی وہ مسلمانوں کے حق خودرازیت کے لیے نہیں تھی وہ تمام کشمیری جو کشمیر میں رہتے ہیں چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حق کے خودرازیت کے لیے جدو جائد چاہے وہ سکھ تھا چاہے وہ عیسائی تھا چاہے وہ ہندو تھا چاہے وہ بودھ تھا تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آج جب ہم اس حیوس پہ آج آئے ہیں اور مزیراعظم پاکستان یہاں ہمارے درمیان موجود ہے مجھے افسوس ہی ہے کہ پچھلی دفعہ مزیراعظم پاکستان کسی طرح سے اس حیوس پہ نہیں آئے نہیں تو وہ آتے ان کے سامنے زیادہ کھل کر بات ہوتی کیونکہ انہوں نے اس سے سال پہلے جو فیصلے کیے تھے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں آج اس کو میں ہم اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے لیکن میں آپ سے ایس کرتا ہوں کہ آج اس جباد کے لیڈر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجیوب الرحمن مہم بے وطن تھا اس کے ساتھ اس ملک میں جاتے ہیں وہ اکثریت تھی وہ اکثریت میں تھے اور وہ مہم بے وطن تھا تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں وہ وہ آدمی تھا جس نے قائد عاظم کی پہلے دورے پر مشیقی پاکستان نے اس نے زبان کے مسئلے پر اس نے اعتجاج کیا اس نے بھگلا دیش کی جو بنیاد ہے وہ انیس سو اٹھالیس میں رکھ دی وہ آج آپ کے لیے مہم بے وطن ہے وہ آج آپ اس کی مثال دے کر آپ ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے لئے قابل قبول نہیں ہے میں سوچوں گا کہ کس پاکستان کا ساتھ ہوں یہ اس پاکستان کا ساتھ دیں گے جو مجیب الرحمان کے پیروکار آگے چل کے بنائیں گے کبھی ہم یہ بات قابل قبول نہیں ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ اس خطہ ہم نے آزاد کروا ہے ہم نے اس میں نظام بنایا ہے میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر قائد عاظم کے ویجن سے حد کے کوئی بات ہوگی وہ ہمارے لئے قطق قابل قبول نہیں ہوگی ہم نے اگر دوگرہ کو اس خطے سے نکالا ہے تو اب پاکستان میں غلط سوچ کے لوگوں کو بھی اس خطے سے نکال سکتے ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ بات جو ہے وہ ہماری سننی پڑے گی اور اس کے بعد میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آج پانچ فروری کا دن جو ہے وہ سچ بولنے کا دن ہے ہم نے آپ کو سچ بتا دیا ہے کہ ہمارے لئے قطق مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان کے پہلوں کاروں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس چیز کا جواب دیں ہم یہ وزیراعظم پاکستان جو یہاں ہمارے درمیات تشریف فرمائے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑا سیرے سیشو ہے اس وقت اس وقت اس چیز کو سابقے رکھ کر آپ اس چیز کا جواب دیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کی بات کو کس حد تک قبول کرتے ہیں ہم پھر آپ سلس کرتے ہیں ازارے جگ جیتی صرف یہ ایک فارمائریٹی نہیں ہے جو مقامل کر دے کے لئے ہم یہاں ہیں ہم یقین یہاں ایک دوسرے سے بات کرنے آئے ہم ایک دیبیٹ کرنے آئے اور اس دیبیٹ کو ہم نے یہاں آپ کو بتایا ہے کہ یہ قطنہ بارے لئے قابل قبول نہیں ہے آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا تب ہم اس بات کو آگے انشاءاللہ چلائیں گے عبدالنماجد خان صاحب